جی ویلکم بیک بھائیوں نے مجھے میسج کیا کہ اس دن بھی آپ کو میسج کیا تھا تقریبا مجھے چار پانچ دفعہ ورسیب بھی کیے دوستوں نے کہ یہ سوال ہم نے کیے تھے وہ بھائی آپ نے شامل ہی نہیں کیے تو میں چاہتا ہوں وہی سوال کرتا جاؤں سب سے پہلے سوال جو رکھوں گا جو اکثر و بیشتر لوگ اتراز کرتے ہیں کہ حال سنت جو کہتے ہیں کہ حضور حاضر بھی ہے ناظر بھی ہیں یہ کیسے ہے تو میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے ذرا گفتگو ہو تاکہ جو تشنگی باقی ہے جو پریشانی ہے لوگوں کو وہ ذرا دور ہو جائے اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کبلہ پیر صاحب حاضر ناظر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے لوگ بہت کچھ ایسے بندے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے کے لوگوں کو ٹچ کرتے ہیں جی یہ کیسے وہ کیسے تو آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے حاضر و ناظر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے حوالے سے بیانے یا ایوہ النبی و انہا رسلنا کشاہدوں و مبشروں و نزیرا اے غیب کی خبر نے دینے والے رسول ہم نے آپ کو حاضر بنا کر دے جا ہے شاہدان بہت سارے بندے ہیں وہ شاہد کا معنی وہ کہتے ہیں جی یہاں شاہد کا معنی جو ہے وہ گواہ ہے گواہی دینے والا تو یہاں حاضر نہیں ہے تو آپ نے حاضر کیوں معنی کیا شاہد کا تو ہم اس کی دلیل میں یہ ارز کرتے ہیں کہ شاہد کا معنی حاضر ہی ہے کیونکہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی لفظ شاہد آیا ہے اللہ مغفر لہینا و بیتنا و شاہدنا و غائبنا تو یہاں اس کا جو ترجمہ وہ گواہ نہیں کریں گے شاہد کا معنی جہاں حاضر ہی کریں گے تو شاہد کا معنی ہی حاضر ہے اگر گواہ بھی مان لیا جائے تو گواہ اس کو کہتے ہیں جو وقتے جب کام ہو رہا ہو تو اس وقت وہاں موجود ہو جو گواہی دینے والا ہے جو کام ہو رہا ہے جو سانحہ ہوا ہے جو چیز وہ بیان کر رہا ہے موقع پر موجود ہو گواہی تب ہوگی بے شاہ کیسے یہ تو اس لیے شاہد کا معنی اگر گواہ بھی لیا جائے تو گواہ کا معنی بھی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو تو اس کا معنی بھی حاضری ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے پہلے میں وہ آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہ انور میں حاضر ہیں ہم سب پر ناظر ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اس کے باوجود اگلی بات کرنا چاہتا ہوں حضور اپنے روزہ انور میں حاضر ہیں ہم سب پر ناظر ہیں اور اگر وہ اپنے شان رسالت و نبوت کے ساتھ اگر وہ جسم پاک کے ساتھ جہاں چاہیں جب چاہیں اپنی مرضی سے جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں جس پر کرم فرمانا چاہیں وہ کرم فرما سکتے ہیں یہ شان ہے ویسے عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں حاضر ہیں ہم سب پر ناظر ہیں اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات حاضر و ناظر ہے رسول حاضر و ناظر نہیں تو میں یہ بھی کنفیئن دور کرنا چاہتا ہوں حاضر ہونے کے لیے جگہ کا تعین ضروری ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اللہ یہاں موجود ہے تو وہاں نہیں تو اللہ کے لیے تو جگہ کا تعین جو ہے وہ نہیں اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے بے شک تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مروضہ پاک میں حاضر ہیں اور ہم سب پر ناظر ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ بچہ کلاس میں حاضر ہوگا تو اس کی پریزنٹ لگے گی اگر غیر حاضر ہے تو وہ ابسنٹ گنا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور میں ہونا یہ اس بات کی دیل ہے کہ وہ روزہ انور میں حاضر ہیں یعنی ایک جگہ کو مخصوص کر دیا گیا کہ حضور روزہ انور میں حاضر ہیں اور ہم سب پر ناظر ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں حاضر ہونے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں جہاں تک بندہ ناظر ہوگا وہاں تک حاضر ہوگا یہ آپ ذہن میں بات رکھیں جہاں تک ناظر ہوگا وہاں تک بندے کو حاضر مانا جائے گا مثلا آپ کی آنکھ کی وسعت یعنی جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا آدھے میل آدھا کلومیٹر تک آپ ایک واقعہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کی اگر گواہی دیں گے تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ وہاں موقع پر موجود تھا یعنی آپ نے آدھا کلومیٹر سے اس واقعے کو دیکھا ہے تو آپ کا وہاں پایا جانا موجود وہ گنا گیا مثلا معلوم یہ ہوا کہ آپ جہاں تک ناظر تھے وہاں تک آپ حاضر پائے گئے تو اب ہم نے دیکھ رہا ہے جو نبی پاک کے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں حضور کہاں تک ناظر تھے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کہاں تک ناظر تھے تو یہ بخاری مسلم کے حدیث ہے حضور نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے ایک پاؤں آگے کیا ہاتھ ہوا میں کیا پھر پیچھے کر لیا پھر ایسے کیا تین مرتبہ حضور نے عمل کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ نے ایسے کیا ہے واقعہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھاتے پڑھاتے میری نظر جنت کے ایک انگوروں کے گچھے پر پڑ گئی تو میں نے چاہا کہ اس کو اتار لاؤں لیکن میں نے تین مرتبہ اس پر ہاتھ تو لگایا لیکن اس کو اتارا نہیں تو اگر آگے میں سارا اس واقعے کو بیان کروں تو وہ لمبا ہو جائے گا ماہ حصل بات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے مدینہ شریف میں کھڑے ہو کے جنت کا مشہدہ کیا جنت اندہ صدرت المنتحہ جنت صدرت المنتحہ پہ ہے جنت مینگوروں کا لٹکتا ہوا گچھا حضور نے دیکھا تو یہ پایا یہ ضرور یہ یہ دیکھیں میں نے پہلے یہ کلی عرض کیا تھا کہ یہاں تک بندہ ناظر ہوگا وہاں تک حاضر مانا جائے گا تو حضور کہاں تک ناظر ہیں ہمارا ایمان ہے جہاں تک ناظر ہیں وہاں تک حاضر ہیں تو آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچنا کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور اللہ کے قرب میں رہتے ہیں اس کی اس کے حوالے سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اللہ کے قرب میں رہتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرب کتنا ہے یہ دیکھیں نا میں ہوں پیچھے میرا سایہ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے دیکھے کہ یہ سایہ جی شاہ صاحب ہیں تو وہ بے وقوف ہیں وہ سایہ ہے میں نہیں ہوں لیکن وہ مجھ سے جدا بھی نہیں ہے جہ در میں جاؤں گا ادھر وہ جائے کیونکہ وہ میرے قرب میں ہیں جہ در میں جاتا ہوں ادھر وہ ہی جاتا ہے جہ در کھڑا ہوتا ہوں وہ کھڑا ہوتا ہے جہ در بیٹھ جاتا ہوں وہ بیٹھ جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اب اگر جو یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے قرب میں ہیں تو پھر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کی ذات ارش پر ہے تو پھر میرا نبی اس کے قرب میں اور اللہ کی ذات اگر فرش پر ہے تو میرا نبی اس کے قرب میں ہے اور اگر قرآن پر فیصلہ کریں اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو میرے نبی اس کے قرب میں ہے تو اللہ جہاں جہاں موجود ہے وہاں وہاں مصطفیٰ بھی موجود ہے کیا بات ہے جہاں جہاں رب کائناب موجود ہے وہاں وہاں ان کے نبی محتشم آپ موجود ہیں کیا بات ہے ناظرین منادر اسلام جناب سعید احمد اسس صاحب وہ اکثر و بیشتر جب کوئی میفل پہ جاتے ہیں تو یقینا جو بھی موجود ہوتا ہے تو اس کے بعد سوال و جوابات کی نشست ہوتی ہے تو اسی طرح ایک جو ہے کوئی اور مسئلک سے تعلق رکھنے والا آ گیا تو اس نے سوال کر دیا جی حضور حاضر ہے ناظر ہے سننے کہتے ہیں ثابت کرو تو آپ نے وہاں پر ایک بہت پیاری حدیث پاک جو ہے وہ کوٹ کی اور سمجھانے کے لیے کہ دس محرم کا دن ہے مکہ کی سرزمین ہے حضرت عبداللہ بن عباس خواب میں دیکھتے ہیں کہ کریم آخر علیہ السلام تشریف فرما ہے آپ کی پگڑی مبارک تھوڑی سی ڈھیلی ہے چہرے پر تھوڑی سی افسردگی کے پریشانے کے تاثرات ہیں اثرات ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل ہے بوتل کے اندر خون ہے تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور یہ ہاتھ میں شیشے کی بوتل اور خون میرے کریم آخر علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ کربلا میں میرے حسین کو شہید کیا جا رہا تھا میری اولاد کو شہید کیا جا رہا تھا میں وہاں پر پہنچا اور جہاں جہاں میرے حسین کے میری اولاد کے خون کے قطرے گرتے تھے وہاں سے قطروں کو اٹھاتا اور بوتل میں ڈالتا جا رہا تھا اکٹھے کرتا جا رہا تھا اللہ اکبر پھر آپ نے وہاں پر یہ جملہ کہا کہ اگر حضور علیہ السلام اپنے ظاہری وصال مبارک کے بعد پردہ فرما جانے کے بعد ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد پچاس سال بعد مدینہ شریف سے کربلا پہنچ سکتے ہیں تو میرے کریم آخر علیہ السلام آج ہمارے درمیان کیوں نہیں تشریف لاسکتے ہیں اس کے حوالے سے میں ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور حیات میں صحابہ دنیا سے رخصت ہوتے رہے کہ نہیں ہوتے رہے جاتے رہے نا دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جب قبر میں جائے گا بندہ تو پھر اس سے تین سوال کیے جائیں گے تو تیسرا سوال تب کیا جائے گا جب حضور اس کے سامنے آ جائیں گے اس کو نظر آئیں گے قبر میں جائیں گے اس کے سامنے آئیں گے تو پھر تیسرا سوال پوچھا جائے گا تو میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جو عالم دنیا ہے اور عالم برزخ یہ ایک دوسرے کی زد ہے یعنی جو عالم دنیا میں ہے وہ عالم برزخ میں نہیں تو جو عالم برزخ میں ہے وہ عالم دنیا میں نہیں تو اگر اقا علیہ السلام عالم دنیا میں ہوتے ہوئے اگر عالم برزخ میں اپنے غلام کے سوالوں کے جواب کی آسانی کے لیے جا سکتے ہیں تو عالم برزخ میں ہوتے ہوئے یہاں کیوں نہیں آسکتے یہ ان کے حاضر و ناظر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور یہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے یقیناً ناظرین اس حوالے سے کافی ایسے دلائل ہیں جو دیے جا سکتے ہیں جن سے حضور حاضر ہیں ناظر ہیں اس کے حوالے سے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں وقت بھی پیش نظر ہے تو میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں اور اسی کے ساتھ اہم لوگ ایک مختصر سی کمرشل بریک لیں گے چلیں یہ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں قبلہ پیر صاحب کے حاضر ناظر جیسے یہ ہم نے موضوع جو ہے ڈسکس کیا تو نور بشر کا جو جگڑا ہے کچھ کہتے ہیں نور ہے کچھ کہتے ہیں بشر ہے تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے دیکھیں یہ تو جو آپ پہلے میں نے کہہ دیا ہے نور بشر کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی نص یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا بے شاکس بے شاکس بے شاکس بے شاکس وہ بھی نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور قرآن کی قرآن کتاب سے مراد قرآن میں جنگ سب بہر اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور بشر ہیں یا نور ہیں میں ایک ہی لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا سب سے پہلے سب سے پہلے نبی کو بشر کہنا یہ غلط نہیں ہے جے جے کہ کوئی کہ نبی بشر ہیں تو اس پہ جگڑا کرنا شوٹا دیا جائے نبی نوری بشر ہیں لیکن جو کہتے ہیں یہ غلط ہے وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں تو یہ بات بہت غلط ہے حضور کے سر پہ تو نبوت کا تاج ہے سبحان اللہ وہ کہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں بہت اچھے اب میں جو ارز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا اور کب کہا جب وہ جنت میں تھا اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا وہ کہتا اللہ بشر میں بشر کو سجدہ کیوں کروں اللہ نے فرمایا اچھا نبوت میں دوں شان میں دوں مقام میں دوں اور بشر تو کہے تو دفا جا میری جنت سے نکل جا تیرا جنت میں کوئی ٹھکانا نہیں اور قیامت تک تیرے گلے میں لانت کا توق ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنت میں کھڑا ہو کر نبی کو بشر کہہ رہا ہے اللہ اسے جنت سے نکال رہا ہے اور اس کے گلے میں لانت کا توق ڈال رہا ہے تو جس نے ابھی جنت جو ہے ابھی گیا ہی نہیں جنت میں اور وہ نبی کو بشر کہے گا رابی یہ کہے گا کہ آجا تو جو جنت میں کھڑے ہو کہ نبی کو بشر کہہ رہا ہے اللہ تو اسے جنت سے نکال رہا ہے تو جو ابھی گیا نہیں اس کو عقل کرنی چاہیے حضور کو بشر نہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت شیاری گفتگو سبحان اللہ جی ناظرین کلام شامل کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں مضمل حسین سیفی صاحب بڑی نامور شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ان سے کلام شامل کرتے ہیں اسی کے ساتھ مختصر سی بریک لیں گے اور اس کے بعد جو بقیہ سوالات ہیں وہ شامل کریں گے جی مضمل بھائی کون سا کلام پیش فرمائیں گے جی قبلہ شاہ صاحب اور آپ جو کربلا کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے میں کربلا کے شہنشاہ کی بارے گا ہوں دو سے تین اشار کش کرنے لگا ہوں سمات فرمائیے گا رسول نانا بابا علیہ حسین کی یہ حسین کی یہ حسین کی یہ نبی دین کی یہ حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی یہ حسین کی یہ حسین گودے نبی چپلیا حسین کی یہ حسین کی یہ حسین کی یہ حسین کی جو ہی نہیں پڑی تھی ضرورت حسین کی ایمان کی بقا ہے شہادت حسین کی اور جنوں بشر کی بات نہیں کربلا سے پوچھ اللہ تک گئی ہے سخاوت حسین کی اور راشد یزیدیت کے دور سیاہ میں زندہ ہے ہم تو یہ ہے کرامد حسین کی حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی یہ حسین کی یہ بغیر دھڑ تو حسین بولے واہ 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 سبحان اللہ حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے سبحان اللہ شہیدہ دیئے ہو زندگی یہ شہیدہ دیئے ہو زندگی یہ عجیب پوچھنایں حسین کی یہ سبر بھی جستے ہے ناز کردہ ہے کیڑا سابر حسین ورگا واہ 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 سبحان اللہ سبر بھی جستے ہے ناز کردہ ہے کیڑا سابر حسین ورگا سبھار اللہ سبھار اللہ سی اے آہا عجیبی پوچھ لیں حسین کی یہ آہا عجیبی پوچھ لیں حسین کی یہ آہا واہ 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 یہ نیا کی پیاسا اے پیر میرا مجبور بھی نہیں شفیر میرا خدا دے ہر شہ حسین دیئے عجیبی پوچھ لیں حسین کی یہ بسم اللہ اوہ اوہ تھوڑ بھنا نیا نواہی دے اوہ دیندہ در در میں جانواہ ہے علی دا پوتر بڑا سفیے ہاہ علی دا پوتر بڑا سفیے ہاہ عجیبی پوچھ لیں حسین کی حسین کیے رسول نانا بابا علیہ عجیب پچھنے حسین کیے حسین دیما نبی دیدھی یہ عجیب پچھنے حسین عید مبارک عید مبارک بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے آپ سب کو عید کی دھیروں خوشیاں مبارک بزم سیف اور اس کی پوری ٹیم اور میری طرف سے دل کی اتھائی کہرائیوں سے تمام عالم اسلام کو عید مبارک بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے اہل اسلام کو عید مبارک بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہو میری طرف سے اور بزم سیف کی پوری ٹیم کی طرف سے عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک بزم سیف کی پوری ٹیم